بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے انتیس میں پارے تبارک اللہی کا خلاصہ بیان کریں گے یہ پارہ سورہ الملک سے شروع ہوتا ہے تبارک اللہی بیدہِ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ پاک ہے وہ ذاتِ گرامی جس کے قبضہِ قدرت میں بادشاہی ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وہ ذاتِ گرامی جس نے کہ موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ جان سکے اور ہمیں یہ دکھا سکے کہ ہم میں حسین ترین عمل کرنے والا کون ہے عجیزان اگرامی دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا اَيُّكُمْ اَكْثَرُ عَمَلًا تم میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تم میں سب سے زیادہ حسین عمل کرنے والا کون ہے اس سے معلوم ہوا کہ بے شک ہم عمل زیادہ نہ کریں تھوڑے کریں لیکن خوب سمار کے سمحال کے اور ان کو حسین بنا کے کریں اور پر فرمایا کہ ذرا ادھر تو دیکھو اللہ وہ ذاتِ گرامی ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقَ جس نے سات آسمان تہدر تہ اوپر تلے پیدا کر دیئے اب یہ آسمان کیا ہے یہ فضاء میں تہیں درجے کیا ہیں عزیزانِ گرامی ابھی انسان کو انتظار کرنا پڑے گا سائنس کو کچھ سبر کرنا پڑے گا کہ اس قابل ہو کہ یہ بات اس کی تحتیق میں آ جائے آسمان ہیں ساتھ ہیں اور فرمایا کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَابُدْ رحمان کی خلق میں تمہیں کہیں اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی فرجعِ البسر بار بار دیکھو حل ترا من فطور تمہیں کہیں اونچ نیچ کوئی درار کوئی شگاف تخلیق میں کوئی خامی نظر آتی ہے سمرجعِ البسر پھر دیکھو قَرْتَئِن بار بار دیکھو يَنْ قَلِبْ إِلَيْكَ الْبَسَرُ خَاسِعَوْا وَحْوَاسِعَوْا تمہاری نظر تھک ہار کے تمہاری طرف لوٹ آئے گی اللہ کی خلقت میں تمہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی اور اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لئے بچھا دیا ہے وہ چاہے تو اسی زمین میں تمہیں دھنسا دے جب چاہتا ہے زلزلے کی شکل میں دھنسا بھی دیتا اور اگر تم اللہ سے بے خوف ہوتے ہو تو وہ چاہے تو آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش کر دے تم جانتے ہو کہ جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا رہا ہے عاد اور سمود کے حشر کو جانتے ہو قومِ نوح اور قومِ فیرون کے حشر کو جانتے ہو ہاں ذرا ادھر دیکھو آسمان کی طرف تمہیں پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کو کون اڑائے پھرتا ہے کس نے ان کے پروں کو پیدا کیا اور کس نے ان کو ان پروں کا استعمال سکھایا کون ہے ان کا استاد اور دیکھو تمہیں رزق دینے والا کون ہے صرف اللہ غور سے کام لوگ جو لوگ غور سے کام نہیں لیتے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اپنا مو بلکل زمین میں دبائے آگے کو جا رہے ہیں ہوں اوندھے مو کے بل اور ایک وہ ہے جو سیدھا ہم سر اٹھائے ہوئے آگے دیکھتے ہوئے چل رہا ہے یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں جو غور و فکر کی زندگی گزارتے ہیں وہ دیکھنے والے بسارت اور بصیرت والے ہیں اور جو غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں وہ وہی ہیں جو مکب بن علی وجہ ہی اوندھے مو جا رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے اور دیکھو جب آئے گی تو قیامت کا انکار کرنے والوں کی چہرے بگڑ جائیں گے اور اس وقت انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کی نعمتوں پر غور کرو یہ جو پانی اللہ تمہیں پیرا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس پانی سے محروم کر دے یہ اگر اتنا گہرہ ہو جائے کہ تم نکال نہ سکو تو کیا کرو گے کھاری ہو جائے تو کیا کرو گے اس کے بعد سورہ القلم ہے جس میں ارشاد ہوا کہ قلم کی قسم اور اس سے لکھنے والوں کی قسم عجیزانِ گرامی میں نے ایک مرتبہ ایک تربیتی کورس میں جج صاحبان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھو اللہ نے انہوں نے کہا تھا کہ دار شب کچھ مدینہ منورہ میں تھے اور روزہ اقترس کے سامنے کھڑے ہوگے انہوں نے کہا کہ دار شب کچھ نصیحت کریں تو میں نے ارز کیا کہ اللہ نے تمہاری ماں اور تمہاری بہن اور تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی کی قسم نہیں کھائی ہے قلم کی قسم کھائی ہے دیکھو اس قلم کی عزت تمہاری ماں کی عزت سے تمہاری بہن کی عزت سے تمہاری بیٹی کی عزت سے زیادہ ہے اس قلم کا تقدس تمہاری بیوی کا تقدس سے زیادہ ہے ماں کے تقدس سے زیادہ ہے اس قلم کی عزت کا پاس کرنا قلم کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہونے کی سنت عطا فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ آپ صاحب عظیمت ہیں اہل کفر یہ چاہتے ہیں کہ آپ صاحب عظیمت نہ رہیں آپ تھوڑی سے نرمی برتے ہیں توہید میں دین میں عقیدے میں تو یہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں نہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں